معروف اداکارہ غنہ علی نے کہا ہے کہ پاکستانی معاشرہ بھی عجیب ہے جہاں کوئی اداکارہ شادی کر لے تو اسے گالیاں اور بددوائیں دی جاتی ہیں اور یہ رویہ میں خود بھی بھگت چکی ہوں واضح رہے کہ غنہ علی کی شادی کے بعد سوشل میڈیا سارفین نے اپنی پورسٹ میں الزام لگایا تھا کہ غنہ علی نے پیسو کی خاطر امیر شخص عمیر سے شادی کی جو پہلے سے ہی شادی شدہ اور بچے کے والد ہیں اپنی شادی کی تصاویر وائرل ہونے کے بعد ان کے شہر کو وزن کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کئی سارفین نے اداکارہ کے شہر کو زائد العمر بھی قرار دیا تھا اب موڈل و اداکارہ غنہ علی نے شادی شدہ مرد سے شادی کرنے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے پنفی تفسروں پر کھل کر بات کی ہے غنہ علی نے گزشتہ برس سترہ میرک و کراچی کے غرباری شخص عمیر گلزاد سے شادی کی تھی شادی کے بعد ان پر الزامات آئیت کیے گئے تھے کہ انہوں نے دولت کی خاطر پہلے سے ہی شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے شادی کی ہے بعد ازا انہوں نے انسٹاگرام پر مددہوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے اطراف کیا تھا کہ ان کے شوہر پہلے سے ہی شادی شدہ تھے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے شوہر اتنے زیادہ دولت مند نہیں ہیں تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ ان کے شوہر کی پہلی شادی ختم ہو چکی ہے یا نہیں لیکن اب انہوں نے پہلی بار اس حوالے سے کھل کر بات کی ہے ایک تازہ انٹرویو میں پہلی بار ادھاکارہ نے اپنے شوہر کی پہلی شادی اور خود سے متعلق بسا بسایا گھر توڑنے کی افواہوں پر بات کی انہوں نے کہا کہ بار بار یہ بات کی گئی کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کو ہماری شادی سے متعلق معلوم نہیں تھا حالانکہ یہ ممکن نہیں کیونکہ ہم نے تو شادی کا باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا لہذا سب کو اس شادی کا علم تھا انہوں نے کہا کہ آپ میرے شوہر اور ان کی پہلی بیگم ساتھ بھی نہیں رہتے وہ الگ ہو چکے ہیں اس حوالے سے محض میرے شوہر کو زج کرنے کے لیے جھوٹ پھیلایا گیا لیکن وہ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ ہوشیار نکلے اور مجھے بھی کافی حسنہ دیا غن علی نے کہا کہ لوگوں نے میرے بارے میں بہت برا کہا انہوں نے مجھ پر لانتان کیا میری نومولود بچی کو بھی بد دعائیں دیں اس طرح کی باتیں سن کر مجھے شدید ظلمہ پہنچا اور میں بہت گھبرا گئی تھی انہوں نے کہا کہ محض چار سو سے پانچ سو لوگوں نے مجھے سمجھا اور میرا ساتھ دیا باقی بشتر لوگ ذاتیات پر اترائی انہوں نے مجھ پر لانتان کی اور میرے بارے میں برا بلا کہا غن علی نے کہا کہ مجھے ان تمام منفی باتوں کے بارے میں برا لگ رہا تھا کیونکہ مجھے اس طرح کی ٹرولنگ کا پہلی بار سامنا کرنا پڑا تھا حتیٰ کہ جب میں نے آئیٹم سانگ بھی کیا تھا تب ایسا ردعمل نہیں آیا میں نے اس میں ہر چیز کا دھیان رکھا تھا اور لوگوں نے اسے پسند کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار تھا جب میں نے بہت زیادہ تنقید برداشت کی کیونکہ لوگ کچھ نہیں دیکھتے اور فوراں آپ کی شخصیت کو بے لباس کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اتنا کچھ لکھا گیا جس نے مجھے ذہنی طور پر متاثر کیا اور میں رونے لگ جاتی تھی انہوں نے کہا کہ اس دوران میں نے لوگوں کی تنقید پر جواب دینا بھی شروع کر دیا تھا لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں جتنا زیادہ بولوں گی معاملہ اتنا زیادہ خراب ہوتا جائے گا اس لئے میں خاموش ہو گئی اور پھر تنقید ہی ختم ہو گئی گھر توڑنے کے الزامات سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اور آپ کے شوہر کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی تیسرے بندے سے جا کر لڑنے کی بجائے اپنے شوہر سے بات کریں گھر ٹوٹنے کا ذمہ دار کسی تیسرے کو نہ ٹھرائیں انہوں نے کہا کہ آپ میں مزید دوست نہیں بنانا چاہتی جو برا وقت ہوتا ہے اس میں آپ کی فیملی ہی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب آپ کا نام بنتا ہو آپ کے دوست ضرور بنتے ہیں لیکن جب آپ کا نام نیچے آتا ہے تو آپ کے دوست بھی چلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ صرف آپ کی فیملی رہ جاتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ انہیں ہی ترجیح دی جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا